کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ جیس کیش کے ذریعے انٹرنیشنل کلائنٹ سے پیمت جیس کیش میں لاسکتے ہیں جیس آپ جیس کیش کے ذریعے ان کو ریکویسٹ سیند کریں گے اور اگر آپ کا کلائنٹ کسی بھی کنٹری میں ہے وہ دائریکٹری آپ کو پیمت کر سکے گا اور وہ پیمت آپ کے جیس کیش اکاؤنٹ میں آئے گی اب آپ یہ کیسے کر سکتے ہیں اس کے سمپل آپ نے جیس کیش اکاؤنٹ کو اپن کرنا ہے تو اپن کرنے کے بعد سمپلی آپ نے منی ٹرانسفر پر کلک کرنا ہے اور یہاں سے آپ نے پیر نیر کو سلیک کر دینا ہے اب جیسی آپ پیر نیر کو سلیک کریں گے تو آپ دیکھیں یہاں پر تین اپشن ہیں آپ کے سامنے ٹرانسفر فنڈ سجیز کے ایش پریویس ٹرانسفر اور سب سے نیچے ریکویسٹ آپ پیمت آپ نے سمپلی ریکویسٹ آپ پیمت اس پر کلک کرنا ہے جیسی آپ اس پر کلک کریں گے فرس ٹائم جب آپ اس پر کلک کریں گے تو یہ آپ سے کہے گا Go to Payoneer تو سب سے پہلے آپ نے اپنے Payoneer ایکاوند میں سائنن کرنا ہے اور وہاں تھوڑا سا کام کرنا ہے جو میں بھی آپ کو بتاؤں گا تو یہ سب آپ نے فرس ٹائم کرنا ہے سمپلی آپ نے Go to Payoneer اس پر آپ نے کلک کر دینا ہے اب جیسے اس پر کلک کریں گے تو آپ اپنے Payoneer ایکاوند میں چلے جائیں گے اب جیسے آپ Payoneer ایکاوند میں جائیں گے تو سب سے نیچے یہ دیکھیں ٹائم ٹو گیٹ پید اس میں ریکویسٹ آپ پہمت اس یہ لکھا ہوئے سمپلی اپنے اس پر ایک ایک کلک کرنے کے بعد دیکھیں 발생 کے لگے ریک ہوا اس پر ایک کلک کرنا ہے اس پر کلک کرنے کے بعد آپ کے سامن� ایک فارم آیا جائے گا اس فارم کو آپ نے سیمپلی فل کرنا ہے Ward's 포 س to submit کرنے ہے۔ اس کا دوبارہ آپ نے اپنے yetiex cash account میں جانا ہے۔ تو یہاں سمپل سا فارم ام ایسا فل کرنا ہے تو یہاں میں نے فارم سبمیت کر دیا دیکھیں سبمیت لکھا چکا ہے بس یہ کام آپ نے کرنا ہے اس کے بعد سمپل ہی آپ نے کیا کرنا ہے دوبارہ چلے جانا ہے آپ نے اپنے جیز کیش اکاؤنٹ بار دوبارہ میں اپنے جیز کیش اکاؤنٹ میں چلے جاتا ہوں اسے ریکویسٹ پر پیمت میں جائیں گے تو ابھی دیکھیں آپ کے سامنے آپشن آ رہے ہیں نیو ریکویسٹ اینڈ ٹریک ریکویسٹ آپ نے آرید جو ریکویسٹ سند کر دیا اس کو آپ یہاں سے تریک بھی کر سکیں گے اور اگر آپ نے نیو کسی کو ریکویسٹ سند کرنی ہے پیمت کے لئے سمپل آپ نیو ریکویسٹ پر کلک کریں گے اور یہاں دیکھیں نیو ریکویسٹ نیچے آپشن نیو ریکویسٹ کا سپل آپ اس پر کلک کر دیں گے اب جیسے اس پر کلک کریں گے آپ نے یہاں سے پھل کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے کیا پیئر تائپ سب سے پھر آپ نے یہ سلک کرنا ہے اب کس کوئی کمپنی ہے یا اندیویجل بندہ ہے وہ آپے یہاں سے سلک کرنا ہے لیاب کوئی سنگل کلائنٹ ہے جس نے آپ کو پیمت کروی تائپ تو آپ یہاں سے اندیویجل کلک کر لیں گے اس کو آپ نے دیکھیں آپ نے پستر آپ پہویسٹ نیم یعنی آپ نے اپنے کلائنٹ کا Lia jer آپ نے س پہویسٹ نیم لکھنا ہے اپنے کلائنٹ کی ای میل دینی گے یہاں پر آپ نے کلائنٹ کا فون نیمور دینی۔ اس کا دیکھیں ان وائز انفرمیشن آپ نے کرنی ہے اگر آپ چاہتے ہیں تو سمپلی آپ اس لیکن کر دیں گے آپ نے کتنی امامت اپنے کلائنٹ سے مگوانی ہے لیس پوز آپ نے ہندر دولار مگوانی ہے آپ ہندر دولار یہاں پہ لکھ لیں گے اس کا دیکھیں نیچے پیمت دیو دیو دیر یعنی آپ کو پیمت کب تک جائیے ساتھ آپ اپنے کلائنٹ کو یہ بھی کیا آپ کو دو دن میں چاہیے پانچ دن میں چاہیے ایک دن میں چاہیے آپ اپنی پیمت کی ڈیاید بھی یا سیلیک کر سکتے ہیں یہ نیچے آپ کی کس کام کے لیے کے لیے آپ کو پیمت چاہیے وہ آپ کر سکتے ہیں یہ سامپ مزم کرنے کے بعد آپ نے سمپلی سینڈ ریکویسٹ پر کلیک کر دینا ہے جیسے سینڈ ریکویسٹ پر کلیک کریں گے یہ ای میل آپ کے کلائنٹ کے پاس چلی جائے گی اب آپ کا کلائنٹ اس ای میل کے ذریعے سے ڈائریکٹلی اس لنک کو اوپن کر کے اپنے کسی بھی ڈیوید کارٹ سے آپ کو پیمت کرے گا اور وہ پیمت ڈائریکٹلی آپ کے جیس کےش اکاؤنڈ میں آ جائے گی تو اس طرح آپ جیس کےش اکاؤنڈ کو یوز کرتے ہوئے ڈائریکٹلی اپنے کسی بھی کنٹری میں رہتے ہوئے کلائنٹ سے پیمت اپنے جیس کےش اکاؤنڈ میں لے سکتے ہیں